تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے کیوں ضروری ہے جمہوریت کے لیے حضب کا ہونا اس لیے کہ جمہوریت عوامی حاکمیت کا نام ہے عوام نے حاکمیت تشکیل دینی ہے عوام منتشر ہیں عوام پراکندہ ہیں عوام ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں عوام ایک دوسرے سے جدا ہیں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں لہذا عوام کی ایک امفکری کے لیے عوام کو ایک جہت دینے کے لیے عوام کو ایک نکتے پہ لانے کے لیے حضب کا ہونا ضروری ہے ورنہ اگر آپ جمہوری حکومت لحاظ کر لیں اور احضاب نہ ہوں قیامت تک عوام حاکمیت نہیں بنا سکتے چونکہ ہوگا کیا کہ اس گہوں والے اپنی حاکمیت بنا لیں گے اس ساتھ والا گہوں وہ تو علاہدہ ہے اس کے عوام علاہدہ ہیں وہ اپنی حاکمیت بنا لیں گے انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس شہر میں کون ہیں مثلا لاہور میں الگ حاکمیت ہوگی کراچی میں الگ ہوگی ملتان میں الگ ہوگی ایک ہی ملک کے اندر ہر شہر کے اندر جگہ جگہ حاکمیت خائم ہوگی کہ شروع جب جمہوریت ہوئی افلاتون کے زمانے میں وہ اسی طرح کی حاکمیت تھی یعنی وہاں پر ہر قریے میں جمہوری نظام اس وقت جمہوری نظام کا ترجمہ یہ نہیں تھا جو آج ہے اس وقت جمہوری نظام کا ترجمہ نہیں تھا کہ عوام جہاں بھی ہیں وہاں اپنے لئے کوئی نہ کوئی حاکمیت بنا لیں دوسروں کے طرف نہ دیکھیں دوسروں کو اپنی اوپر مسلط نہ ہونے دیں خود جہاں عوام ہیں وہ خود اپنی حاکمیت قائم کر لیں اس وقت کمون اولیہ میں جب ابتدائی معاشرت تھی مدنیت کا آغاز ہوا تھا جمہوریت ابھی یونان میں تھی اور یونان سے باہر نہیں نکلی تھی اس وقت اس طرح کی جمہوریت سے اس کا آغاز ہوا بعد میں یہ ٹکڑے آپس میں جوڑنا شروع کیے چونکہ ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی ان کے درمیان انارکی پیدا ہو گئی ان کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئے اور بہت خونریز جنگیں ایسی جمہوریت کی خونریز جنگیں تھی کہ انہوں نے پورے دہات صفحہ ہستی سے مٹا دیئے شہر ملیہ میٹ کر دیئے چونکہ ان کی حکومت کے راہ میں حائل تھی دوسروں کی حکومت یا کسی جگہ پر ان کا سرحد ملتی تھی وہیں پر جگڑتے تھے آپس میں لہٰذا اس افراتفری کو مٹانی کے لیے پھر ایک فوج تشکیل دی گئی اور اس فوج نے جا کر ان جگڑوں کو مٹا کے پھر جمہوریت قائم کی عمومی جمہوریت قائم کی افواج کے ذریعے اسلحے کے ذریعے جنگ کے ذریعے یہ قدیم لیے اس زمانے کے علماء نے پھر یہ فتوہ بھی دیا اور حکم بھی دیا کہ یہ بدترین نظام ہیں اور یہ افراتفری اور ایک انسانی زندگی کی بربادی کا یہ ایک ذریعہ ہے یہ عوام ہر آدمی حاکمیت کا حق رکھتا ہے یہ غلط نظریہ ہے اس کی شدید مزمت کی سقرات نے بھی اور افلاتون نے بھی اور ارستو نے بھی اور ان کے شاگردوں نے بھی اور روکا اپنے حاکموں کو بھی روکا کہ یہ عمل انجام نہ دو اس کے بعد جو آئے انہوں نے بھی یہی کام کیا انہوں نے بھی اور آج بھی ایسے ہیں آج یورپ میں جمہوریت کے سخترین مخالفین موجود ہیں امریکہ کے اندر جمہوریت کے سخترین مخالف زندہ فلاسفہ جو اس وقت ان ریاستوں کے اندر یا ان ممالک کے اندر رہ رہے ہیں اور جمہوریت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور لمز کر رہے ہیں یہ سخترین مخالف ہیں اس وقت موجود ہیں اور بہت سارے نام جو پیش کیے جا سکتے ہیں شاید یہ باس ابھی اس کے لئے مناسب نہ ہو لیکن ہو سکتی ہے یہ باس کے اس وقت موجود یا اسی صدی کے اندر موجود یا گزشتہ دہی کے اندر موجود جو بڑے نام ہیں فلسفہ و تفکر کے اور ٹھنک ٹھنک جن کو کہا جاتا ہے یہ جمہوریت کے متقد نہیں ہیں ان کے نزدیک یہ سب سے زیادہ استحصالی نظام ہیں وہی جو علامہ طبع طبعی تفسیر علمیزان میں فرماتے ہیں کہ ملوکیت سے بدتر ہے اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اینی ملوکیت ہے وہ ملوکیت ہی ہے جمہوریت اس طرح مغربی دانشوار آج بھی اس بات کے متقد ہیں اس حص سے مراد اقتدار کی خاطر جمع ہونے والے لوگ جو جمع ایک پہلے اپنا تشکیلاتی دانچہ بنائیں پھر اس تشکیلاتی دانچے کو لے کر عوام میں جائیں عوام کو اس تشکیلاتی دانچے کا حصہ نہیں بنانا یہ تشکیلات معین لوگوں کی ہوں گی مخصوص لوگوں کی ہوں گی مثلا ایک گروہ صرف ہوگا چھوٹا سا یہ حضب کہلائی ہے یہ پارٹی ہو جائے گی اور یہ پارٹی اس نے لوگوں کو فقط رہنمائی کرنی ہے لوگوں کو لوگوں کو ہمنوا بنانا ہے لوگوں کا رجحان بنانا ہے لوگوں کی رائے بنانی ہے اور لوگوں کے سامنے متعارف کروانا ہے مختلف چہروں کو حاکمیت کے لیے لوگوں کو حاکم نہیں بنانا ہے اس پارٹی نے پارٹی کا کام حضب کا کام لوگوں سے حاکم بنوانا ہے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا ہے لوگوں کی رغبت اپنی طرف مبزول کرانا ہے اور اپنے امیدوار اور اپنے نمزد کیے ہوئے فرد کو لوگوں میں متعارف کروانا ہے چونکہ لوگ اسے نہیں جانتے لوگ اسے آشنا نہیں ہیں لہذا آشنا کرنی کے لیے پارٹی ہوگی کہ یہ اہل انسان ہیں یہ لائق انسان ہیں یہ مدبر انسان ہیں یہ حاکمیت قائم کر سکتا ہے اور لوگوں سے اس کو منوانا ہے پس حضب تنظیم جو اس وقت رائج مفہوم ہے جمہوریت کے اندر پارٹی اور تمام دنیا میں ہے جہاں جمہوری حکومتیں ہیں وہاں سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی جماعت کا یہ تصور ہے قرآن جس کو حضب کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے مراد یہاں پر کہ کسی ایک کام کے لیے کسی بھی کام کے لیے جمع ہونے والا گروہ جو ہم فکر ہو اور اس کام کے کرنی کے لیے مصمم ہو قرآن اس کو گروہ کہتا ہے وہ حکومت بنانے کے لیے ہو وہ حکومت توڑنے کے لیے ہو وہ چوری کے لیے ہو وہ ڈاکے کے لیے ہو وہ تجارت کے لیے ہو وہ کسی کار خیر کے لیے ہو کسی کارِ بد کے لیے ہو وہ کسی بھی کام کے لیے اگر ایسا گروہ جمع ہو گیا ہے اقتدار بے شک اس کے مد نظر نہ ہو قرآن اس کو گروہ ہونے کی وجہ سے یعنی ایک ہمفکر و مصمم گروہ ہونے کی وجہ سے حزب کہتا ہے سیاست میں حزب اسے کہتے ہیں جو ایک منظم ڈھانچے کے ساتھ ایک حکومتی ڈھانچے کے ساتھ یعنی اس کا ڈھانچے کی شکل حکومتی ہو حاکمیتی ڈھانچہ ہو وہ وہ حاکمیتی ڈھانچہ بنائیں اور اس کے اندر خاص معین محدود لوگوں معین منتقب لوگوں اور یہ لوگ عوام کو جا کر جمہوریت کے مبلغین کے وقال یا قائلین جمہوریت کے وقال اس حزب کا کام اور حزب کے افراد کا کام لوگوں کے اندر رائے بنانا ہے لوگوں کا رجحان بنانا ہے لوگوں کو اکسانا ہے لوگوں کو مائل کرنا ہے لوگوں کو ایک اپنی مطلوبہ راہ کی طرف کامزان کرنا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں واضح لفظوں میں لوگوں کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بنانا ہے وسیلہ بنانا ہے لوگوں کے ذریعے سے یہ حزب اقتدار میں پہنچے گی حزب اقتدار میں پہنچے گی اگر یہ حزب بیچ میں واسطہ نہ ہو لوگ حاکمیت تشکیل نہیں دے سکتے حزب لے کر آتی ہے لوگوں کو کہ آپ اپنی رائے دیں پس جمہوریت کے اندر تحذب ضروری ہے تاکہ حاکمیت جمہور قائم ہو خب اسی کو یہی پہ رکھ کے دیکھیں ہم کہ احزاب تشکیل دے کر اور پھر حاکمیت قائم کرنا لوگوں کی رائے سے یہ تو جمہوریت نہیں ہوئی چونکہ آپ نے عوام کو مائل کیا ہے آپ نے عوام کو ورگلائی ہے آپ نے عوام کو اکسایا ہے عوام جانتے نہیں تھے عوام آشنا نہیں تھے عوام میں شعور نہیں تھا آپ نے جا کر یہ سب کچھ عوام کے اوپر ٹھونسا ہے یعنی وہ لوگ جو نہ تجزیہ کر سکتے ہیں نہ تحلیل کر سکتے ہیں نہ حاکمیت کی انہیں کوئی زیادہ اطلاع ہے نہ انہیں حکومت کے امور سے انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہے انہیں اپنی ضرورتوں کا پتہ ہے انہیں اپنے اردگرد کا پتہ ہے اپنے مسائل و مشکلات کا پتہ ہے لیکن اس کے علاوہ باقی انہیں کچھ بھی نہیں معلوم آپ جا کر ان کے جو مجبوریاں ہیں ان کے ذریعے سے انہیں اپنا ہمنواہ بناتے ہو کہ آپ کی مشکلات ہم حل کریں گے عوام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات ہم حل کریں گے پس عوام در حقیقت اپنی مشکلات کے حال کے لیے روز مرہ مشکلات جو عوام کو ہیں یا روز مرہ ضروریات عوام کی ضرورت احتیاج ہے آپ عوام کی احتیاج سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس احتیاج کے سامنے جا کر اپنا ڈھانچہ رکھتے ہیں کہ یہ احتیاج آپ کی پوری ہو جائے گی اگر ہم حاکم ہو جائیں آپ کے اگر آپ ہمیں چون لیں اگر آپ ہمیں رائے دے دیں خب عوام اس وجہ سے ان کو رائے نہیں دیتے کہ یہ اہل ہیں حاکمیت کے لیے اول عوام کو یہ نہیں پتا کہ حاکمیت ہوتی کیا ہے اکثریت عوام اس سے بے خبر ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حاکمیت ابھی ووٹ ہوئے ہیں اور اس ووٹنگ کے اندر لوگوں کو جو جا کے نام پوچھا جائے کس کو ووٹ دیئے انہیں نہیں معلوم ہیں مثلا کس نمائندے کو ووٹ دیئے نہیں انہوں نے صرف بلے کو ووٹ دیئے ہیں انہوں نے شیر کو ووٹ دیئے ہیں جانوار کا نام پتا ہے اس لگڑی کے ڈنڈے کا نام ان کو پتا ہے جس فرد کو ووٹ دیئے ہیں اس کا نام بھی نہیں آتا ان کو حتی اس جماعت کا نام بھی نہیں آتا ان کو ان کے سامنے ایک شکل بنائی گئے یہ کہ آپ نے تھپا اس کے اوپر لگانا ہے وہ اس نے آکے تھپا لگا دیا کیوں تھپا لگا رہے ہو چونکہ میں مریض ہوں اس نے کہا ہے کہ تمہارا علاج کروں گا ہمارے علاقے میں فلان چیز نہیں ہے اس نے کہا ہے میں فلان چیز بنا دوں گا تو آپ تو حاکم بنا رہے ہو اسے نہیں پتا حاکم کیا ہوتا ہے اور یہ جو بنا رہے ہو یہ حاکمیت کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اسے صرف یہ بتائے انہوں نے کہ میں تیری ضرورت پوری کر سکتا ہوں میں کوئی بھی ہوں آپ کا عشنا ہونا مجھ سے ضروری نہیں ہے آپ کی جان پہچان ضروری نہیں ہے صرف آپ کو یہ باور ہونا چاہیے کہ آپ کی ضرورت میں پوری کروں گا انسان ایسا ہے انسان ضرورتیں کے خاطر ہر کام کرتا ہے یہ جو بت پرستی ہے ضرورتوں کے لئے بت پرستی ہے بتوں کے سامنے کیوں جاتا ہے ضرورتیں لے کر جاتی ہیں انسان جالی پیروں کے پاس کیوں جاتا ہے ضرورتیں لے کر جاتی ہیں جالسازوں کے پاس کیوں جاتا ہے ضرورتیں لے کر جاتی ہیں ضرورت انسان کی وہ کمزوری ہے اس سے فائدہ اٹھا کر انسان سے ہر کام کروایا جا سکتا ہے اب انسان کی یہ کمزوری اس کے نمونہ اس کی مثال پہلے بھی دی ہے جیسے سرکز ہے جانوروں کا سرکز شو ہوتا ہے یعنی شعبدہ بازی یا ایک تردستی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جانور پکڑے ہوئے ہیں ان جانوروں کو صدایا ہوا ہے اور صدا کر ان جانوروں سے کرتب کرواتے ہیں تماشا لگا کر لوگوں کو بٹھا کر جانور اپنی مزاج اپنی شخصیت اپنی طبیعت اپنی نیچر کے خلاف حرکتیں جب کرتے ہیں تو یہ انسان تفریح لیتے ہیں مازوز ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں غم غلط کرتے ہیں تعلقہ بجاتے ہیں اور اپنے اندر یہ ریلیکس محسوس کرتے ہیں اس طرح وات ان کے کم ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو انسان کا اجزارہ بڑھ جانا چاہیے کہ یہ جانور اس کو بنایا کیا ہے انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ مثلا شیر ہے یہ بلی بنی ہوئے کلابازیاں کھا رہا ہے یہ ایک آدمی کے اشارے پر کلابازیاں کھا رہا ہے شیر ہے یہ شیر تو درندہ ہونا چاہیے تھا شیر تو چیر پھار ڈالے شیر کو دیکھ کر ہی انسان کا سینہ پڑ جاتا ہے خب یہاں تفریق کا مقام نہیں ہے یہاں پر غور و فکر کا مقام ہے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ بندر اس کی نیچر یہ تو نہیں تھی جو کر رہا ہے کس طرح ان کے قابو آ گیا کس طرح یہ ان کے اشاروں پر یہ سب کچھ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہاں دو انصر ہیں ایک ضرورت اور دوسرا حفاظت و خوف ضرورتیں شیروں کو گیدڑ شیروں کو بلی بنا دیتی ہیں ضرورتیں ہاتھیوں کو چونٹی بنا دیتی ہیں ضرورتیں گھڑوں کو گدے بنا دیتی ہیں بکریاں بنا دیتی ہیں ضرورتوں سے فائدہ اٹھانا کوئی سیکھ لے اگر وہ تمام جنگل پر حکمرانی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دوسروں کی کمزوریاں آ جائیں کیا دار خوف اور ضرورت جمہوریت کس نظام کی اوپر قائم ہے احضاب کا کام کیا ہے احضاب کا کام ہے لوگوں کی ضرورتوں سے لوگوں کے رجحانات بنانا حاکمیت حضب کی ہوگی حاکمیت عوام کی نہیں ہے مثلا یہ جو لائنوں میں کھڑے ہوگے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں ان کا کیا ربط ہے اس حاکمیت کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ سوائے جبر الظلم کے یہی حاکمیت اب ان کو لوٹے گی یہی حاکمیت ان کے اوپر جبر کرے گی ظلم ڈھائے گی اس سے زیادہ حصہ جمہور کا حاکمیت کے اندر نہیں ہوتا یہ کیوں آئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ آئے ہیں اپنی ضرورتوں کے مارے ہوئے ان کے پاس ضرورتیں ہیں ان کی یہ ضرورتیں انہیں کھینچ کے لائیں ہیں یہاں سرکس میں اب پارٹی نے کیا کرنا ہے یہاں پر پارٹی نے آ کر ایک ڈھانچہ بنانا ہے پارٹی کے دو ایسے ہوتے ہیں سیاسی حضب کے دو ایسے ہوتے ہیں ایک اس کا تشکیلاتی ڈھانچہ ہے عوددار اور یہ ایک حضب نہیں ہوتی احضاب ہوتی ہیں مثلا ایک سنٹرل ڈھانچہ ہوتا ہے مرکزی بنیادی پھر اس کے بعد علاقائی ڈھانچے بنتے ہیں وہ ساری اپنی اپنی جگہ حضب کامل ہوتے ہیں مثلا ایک مرکزی صدر سیکرٹری ہے مرکزی کابینہ ہے پھر علاقائی کابینہ ہے پھر صوبائی کابینہ ہے پھر زلی کابینہ ہے تحصیلاتی کابینہ ہے ان کابینہ ہیں یہ کابینہ کے نیچے کابینہ کابینہ کے نیچے کابینہ یہ سب احضاب ہیں یہ چھوٹی احضاب ہیں جو بڑی احضاب کے زیرے سایہ ہیں یہ سب پارٹیاں ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار میں پہنچنا ہے اقتدار کا حصول ان کا معتماعی نظر ہے اور نسب العین ہے فقط اگر کوئی کہتا ہے اقتدار کا حصول ہمارا نسب العین نہیں ہے یہ حضب یہ جمہوریت کی حضب یا یہ جمہوریت کے نظام میں بنی ہوئی حضب ہی نہیں ہے یہ کوئی منافق طبقہ ہے جو ڈہنچہ انہوں نے جمہوری بنایا ہے اپنا اور کام کچھ اور کرنا چاہتے ہیں یہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں یہ مثلا دین پھیلانا چاہتے ہیں یہ ڈہنچہ بنا کر کوئی یہ ڈہنچہ بنا تو صرف اقتدار میں جانا جانے کے لیے ہے خب یہ کس طرح اقتدار تک پہنچے گا یہ چونکہ ادھر سے یہ تعرف شہرت یہ کروائی گی کہ حکومت عوام کی ہوگی عوام کی رائے سے بنیں گی عوام کیسے اپنی رائے دیں گے عوام کس کو اپنی رائے دیں گے یہ اس پارٹی نے کرنا ہوتا ہے عوام کی عوام کو اکسانہ رائے دینے پر اور اپنی طرف سے امیدوار پیش کرنا رائے وصول کرنے پر دو کام پارٹی کرتی ہیں ایک عوام کی اوپر ایک اپنے ڈہنچے کی اوپر یہاں سے فرد سامنے لاتے ہیں ادھر سے رائے لاتے ہیں کہ اپنی رائے اس کو دو عوام کا کام رائے دے کے ختم ہو جاتا ہے پھر یہ حاکمیت میں یہ پارٹی آتی ہے یہ جماعت آتی ہے یہ حضب آتی ہے جب یہ حضب اقتدار میں آ جاتی ہے تو پہلی چیز جس کی یہ پرواہ نہیں کرتی وہ جنہوں نے ان کو رائے دی تھی عوام اب عوام کو نہ شکل ان کی دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ضرورتیں ان کی پوری ہوتی ہیں اور نہ یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہیں چونکہ یہ حضب جس نے عوام کو ضرورتوں کا جہنسہ دیا تھا اصل میں اس حضب کا مقصد نسبلین اقتدار تک پہنچنا تھا حکومت تک پہنچنا تھا عوام ضرورت مند ہیں عوام کی فرد فرد کی ضروریات ہیں ہر گھر کی ضروریات ہیں ہر محلے کی ضروریات ہیں ہر شہر کی ضروریات ہیں ان ضروریات کے محتاج ہیں لوگ کے یہ ان کو ملنی چاہیے احضاب نے اب بیچ میں یہ کردار ادا کیا ہے کہ ضرورت مندوں کے پاس جاتے ہیں اور ان ضرورت مندوں کو جا کر نہ حاکمیت سمجھاتے ہیں نہ جمہوریت سمجھاتے ہیں نہ لوگوں کا حق کیا ہے اور استحقاق کیا ہے کچھ بھی نہیں بتاتے فقط یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ضرورتیں ہم پوری کر سکتے ہیں آپ کی ضرورتیں فلاں آدمی پوری کر سکتا ہے ہمارے پارٹی کا جو سربراہ ہے یہ آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے خب ضرورت مند کو اور کیا چاہیے اسے تو نہ اس کے دین سے سروکار ہے نہ اس کی صلاحیت سے سروکار ہے نہ اس کی قابلیت سے سروکار ہے نہ ملکی امور سے سروکار ہے نہ وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو خب یہ فقط ابھی ارتباط ذکر کیا ہے حضب کا جمہوریت کے ساتھ کہ حضب جمہوریت حضب کے بغیر ناممکن ہے قائم ہونا جمہوری نظام عوامی حکومت احضاب کے پل سے احضاب کے وساطت سے احضاب کے میدانی رویے سے قائم ہوتی ہیں مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اثرار کرے